اسلام علیکم اور بلکم میں محمد دعوت کاکڑ حاضر خدمت ہوں آج ہم ایک نئے اور دلچسپ موضوع میجورز آف سنٹرل ٹینڈنسی اینڈ ویریابیلیٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میجورز آف سنٹرل ٹینڈنسی اینڈ ویریابیلیٹی جو کہ اے بی سی ٹی ای کے پروفیشنل ٹیچنگ نالج کے سٹیٹیسٹکس ورکشاپ کا ٹاپک ہے اسے پہلے امریکن بورڈ فور سرٹیفکیشن آف ٹیچر ایکسلنس کے کورس سے متعلق جو ریلیونٹ ٹیوٹوریلز ہیں ان کے لنکس یوٹیوب پہ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ہیں آج کے لیسن کے اوبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں دس لیسن مل انٹرڈیوز دا فالوینگ میجورز آف سنٹرل ٹینڈنسی یہ لیسن سنٹرل ٹینڈنسی کے درزیل میجورز کو انٹرڈیوز کرائیں گے دس لیسن سنٹرل ٹینڈنسی کا مطلب ہے دس لیسن سنٹر پوائنٹس آف ڈیٹا دیٹا کا جو سنٹر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اور ویریبیلیٹی دیویرسیٹی آف ڈیٹا اور ویریبیلیٹی بھی انٹرڈیوز کرائیں گے جو کہ دیویرسیٹی آف ڈیٹا ہے چار چیزیں یہاں پہ فوکس ہوں گی موڈ میڈین میڈ اور سٹینڈرڈ ڈیوییشن میجورز آف سنٹرل ٹینڈنسی نوئنگ دس سنٹر پوائنٹ آنسر سچ پوائنٹس ایس یہ سنٹر پوائنٹ جو مرکزی پوائنٹ ہے اس کو جاننے کا فائدہ کیا ہے یہ اس طرح کے سوالات کو آنسر کرتا ہے ویڈیز دی میڈل سکور میڈل سکور کیا ہے اور ویچ سٹوڈنٹ اٹھینڈ ڈی ایوریج سکور یا کس سٹوڈنٹ نے ایوریج سکور لیا ہے اس طرح کے سوالات کا جواب ہمیں سنٹرل ٹینڈنسی کو میجور کرنے سے ملتا ہے تین بنیادی سٹیسٹک سے جو کہ ڈیٹا کے سنٹرل ٹینڈنسی کو ناپتے ہیں میجور کرتے ہیں مورڈ میڈین اور مین آل تری پروائیڈ انسائٹس اینٹو دی سنٹر آف ڈیسٹیبیوشن آف ڈیٹا پوائیڈ یہ تینوں انسائٹ پروائیڈ کرتے ہیں کس چیز میں سنٹر میں سنٹر میں ڈیٹا ڈیسٹیبیوشن جو ہوتی ہے ان کے پوائیڈس کے سنٹر میں انسائٹ پروائیڈ کرتی ہے سب سے پہلے مورڈ کو دیکھتے ہیں کہ مورڈ کیا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ واقعہ ہونے والا سب سے زیادہ آنے والا سکور ہوتا ہے بائی مورڈل سمپلی میانز دیر آر ٹو مورڈس ویدین دیسٹیبیوشن آف ڈیٹا بائی مورڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ سیم ڈیسٹیبیوشن آف ڈیٹا میں دو مورڈس موجود ہیں دو مورڈ ناٹ اونلی میجورز دیسٹر ٹینیسی اور گروپنگ آف ڈیٹا مورڈ نا صرف ڈیٹا کی گروپنگ اور سنٹرل ٹینڈنسی کو میجور کرتے ہیں بٹیٹ آلسو پروائیڈس پوائیڈس آف ڈیسٹیچرز ان انڈرسٹیننگ نیچر کو اس بات میں مدد دیتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کی نیچر اور ان کی نیڈز کیا ہیں اور پھر ٹیچر کو مدد کرتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹس کی نیڈ کو سامنے رکھتے ہیں ان کی لیے تدریس کی پلاننگ کریں جو ان کے لیے موضوع ہو اور سوٹیبل ہو میڈین کیا ہوتا ہے میڈین ڈیویڈسن ڈیویشن ان پر آلسو پ telefon quick کلکل اگزیکٹ ہاف میں ڈیوائٹ کرتا ہے تقسیم کرتا ہے جسے پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 50% یا اباو سکور جو ہے وہ 50% سکور جو ہے وہ میڈین پہ یا اسے اوپر ہے اور 50% سکور جو ہے وہ میڈین پہ یا اسے نیچے ہے it is the middle value in a frequency distribution یہ frequency distribution میں درمیان والا value ہے when the number of the data is an odd number the middle score is the median جب data odd number ہو تاک تعداد میں ہو تو پھر وہ درمیان والا جو سکور ہے وہ میڈین ہوتا ہے for example given 13 scores the 7th score would be the median اگر 13 score ہے تو 7th score جو ہے وہ میڈین ہے کیونکہ وہ درمیان والا ہے تاک تعداد ہے اس میں کوئی confusion نہیں ہوتی when the number of data points is even اگر data کے جو points ہیں وہ even ہیں جفت ہے لیکھ 14 then the median is equal to the sum of the two middle scores in a frequency distribution divided by two پھر کس طرح median لیا جاتا ہے معلوم کیا جاتا ہے درمیان کے جو دو values ہیں ان کو جمع کر کے جو sum نکل آتا ہے پھر اس کو two سے divide کیا جاتا ہے تو یہ median اس کا سامنے آتا ہے جفت نمبر ہونے کی صورت میں mean the mean is the arithmetic average of all the data points mean جو ہے تمام data points کی arithmetic average ہوتی ہے افساد ہوتی ہے it is also the most common measure of central tendency and is the most widely understood یہ central tendency کا سب سے عام measure ہے اور سب سے زیادہ اسی کو لوگ جانتے ہیں to calculate the mean add up all of the data points and divide the result by the total number of the data points mean کو معلوم کرنے کے لیے تمام data points کو جمع کیا جاتا ہے پھر جتنی تعدار data points کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کو divide کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے using the mean is the sole source of information for determining a student's grade may be unfair to a student if the student's score contain an extremely low score صرف mean کو student کی grading کے لیے استعمال کرنا unfair ہوتا ہے کیونکہ اگر student نے ایک بہت کم score گیا ہے تو پھر اس کا mean کافی کم اسے آ جاتا ہے تو اس میں a disadvantage ہے mean میں variability کیا ہوتی ہے the mode median and mean define the centers of a distribution of scores and provide the teacher with important information but they do not present the total picture mode median or mean جو ہے total picture نہیں دیتے بلکہ یہ teacher کو distribution of scores کی centers کے بارے میں بتاتے تو ہے اس کے بارے میں important information دیتے ہیں لیکن ایک کمل picture سامنے نہیں آتا by looking at variability we can access a more complete story that what the measures of central tendency have told us about student score اور اگر ہم variability کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک مکمل scenario سامنے آتی ہے اور central tendency نے جو کچھ بتایا ہوتا ہے students کے measure کے بارے میں variability کو جب دیکھا جاتا ہے تو ایک complete sin آپ کے سامنے آ جاتی ہے standard deviation standard deviation کیا ہوتا ہے it is a measure of the spread of scores around the mean in a normal car یہ score کا پہلا ہوتا ہے spread ہوتا ہے mean کے گرد normal car میں normal car کے بارے میں ہم نے پچھلے tutorial میں بات کی تھی if most of the data points are clustered around the mean then the standard deviation is small اگر زیادہ تر data points وہ mean کے اردگرد clustered ہے گروپ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ standard deviation چھوٹا ہے conversely if most of the data points are widely spread and are not grouped around the mean then the standard deviation is large اگر اس سے اپوزٹ ہو یعنی جو ڈیٹا پوائنٹس ہے وہ وسیتر پہلے گئے ہو اور وہ گروپ نہ ہو mean کے گرد زیادہ تعداد میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ standard deviation بڑا ہے the more the data points differ from the mean the greater the standard deviation and vice versa جتنے زیادہ data points differ کریں گے mean سے تو اس کا مطلب ہے کہ standard deviation بڑا ہوگا اور جتنے زیادہ وہ قریب ہوں گے تو standard deviation چھوٹا ہوگا review questions آج کے لیسن کے حوالے سے ہیں many schools and school districts are attempting to be more data driven are to make more decisions based on their schools data بہت سے school یا school districts جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر data driven ہو data کی base پہ وہ system کو چلا ہے یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے decisions جو ہے وہ زیادہ تر school کے data کی بنیاد پہ بنے تو اس کے لیے پہلا review question دو میں سے یہ پہلا ہوگا based on what we have discussed in the statistics workshop what do you think maybe some advantages of making database decisions جو کچھ ہم نے statistics کے workshop میں اب تک discuss کیا ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سے advantages ہیں فیصلے کو data based کرتے ہوئے یعنی data کی بنیاد پہ decision بناتے ہوئے کون سے فائدے کون سے advantages اور اس کے ہوں گے question number two ہے can you think of any weakness risks or obstacles related to making database decisions database decision بنانے کی لیے آپ کو کیا کمزوریاں نظر آتی ہے کیا آپ risk سمجھتے ہیں خطرے اور کیا آپ رکاوٹ دیکھتے ہیں database decisions بنانے کی لیے تو یہ دو review questions ہیں اس lesson کے study material کو دیکھنے ہیں اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اگر ان دو review questions کے آپ کو جوابات آتے ہیں تو ایک self assessment ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس topic کے بارے میں understanding ڈیویلپ ہوئی ہے